ہائی ایوریون بیویگ گرو جی چنل میں آپ کا سواگت ہے میں بیویگ سے ہوں ابھی کسی سٹوڈنٹ ہے ان کا نام بکی خان ہے ٹھیک ہے میبھی اس فرم کسمیل تو انہوں نے ایک مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کسمی سے ہے کی نہیں ہے بڑھ مائی ڈیریکٹر سیڈ دیٹ کی وہ کسمی سے ہے بکی خان نے ایک کوشن پوچھا فسکل ڈیفیسٹ کے بارے میں تو میں ایک بار ان کو فر سے بتا دوں خانز آپ کو کہ دیکھو جو فسکل ڈیفیسٹ ہے میں نے بتایا تھا نا فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ بجٹ بناتی ہے تو اس بجٹ میں جو ٹوٹل ریسیٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور ٹوٹل ایکسپینڈیچر کیا ہوتا ہے جیادہ ہوتا ہے تو ٹوٹل ریسیٹ اگر اس کا کم ہے اور ٹوٹل ایکسپینڈیچر اس کا جیادہ ہے تو یہ نیگیٹیو سائنس ہو کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں لیکن اس میں سے ہم ایکسکلیوڈ کرتے ہیں بوروئنگز کو مطلب جو ادھار لیتے ہیں اس کو ہم الگ سے نکال دیتے ہیں اور پھر اپنے دیش کو اپنے دیش کے جی ڈی پی میں فسکل ڈیفیسٹ کا پرسنٹیج دیکھتے ہیں پھر گورنمنٹ جو ہوتی ہے اپنا ٹارگٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مجھے تین پرسنٹ رکھنا ہے کہ چار پرسنٹ رکھنا ہے اور کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں جیسے ہمارے انڈیا میں ایک ایف آر بی ایم ہے ایف آر بی ایم ایکٹ بنائے گیا ہے اور یہ ایکٹ دوہزار تین میں پاس ہوا ہے اس کو بولتے ہیں فسکل رسپونسیبیلٹی بجٹ منیجمنٹ ایکٹ جیسے یہ ایکٹ کہتا کیا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ ایکٹ کہے چاہے نہ کہے دیکھو دنیا میں ہر ایک کنٹری جو ہوتی ہے وہ ڈیفیسٹ کا ہی بجٹ بناتی ہے کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ سرپلس کا بجٹ نہیں بناتی ہے ہر ایک کنٹری ہمیں سا کس کا بجٹ بناتی ہے ڈیفیسٹ کا اس کا ریزن ہوتا ہے کیونکہ تو کوئی سرپلس کا بجٹ ہم کبھی بنا سکتے ہیں مال لو کہ ہمیں سرپلس کا بجٹ بنانا ہے تو ہم اپنے انکم سائٹ کو کیا کریں ہم ابھی ٹیکس بیس کو بڑھا دیں ہم سبسیڈی دینا بند کر دیں تو ہم گورنمنٹ سوسل ویلپیر سکیم پہ جو پیسہ خرج کر لیے اس کو کم کر دیں تو اپنے آپ اس کا جو ریسیٹ سائٹ ہے وہ انکریز کر جائے گا لیکن ایک بات یاد رکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈبلپمنٹ کی طرف فوکس نہیں کرتی ہے اور جو ہمارا ایفر بی ایم ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی فسکل ڈیفیسٹ ہونا تو چاہیے کیونکہ اگر ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے اس کا مطلب جو سرکار ہے وہ ڈبلپمنٹ کی طرف کنسرن ہے لیکن اگر یہ فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو جائے گا تو اگر مالو آپ کی کنٹری کا فسکل ڈیفیسٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ اس کو ہمیں منیمائز کرنے کے لیے ادھار بھی لینا پڑے گا اور جب ہم وہ ادھار لیں گے تو اس سے ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا اور اس سے ہو سکتا ہے ہمارے کیا بولتے ہیں ڈالر اوپے کی ویلی اوپے کیا پڑے ایفیکٹ پڑے تو سرکار فسکل ڈیفیسٹ کا بجٹ بناتی تو ہے لیکن اس کا ٹارگیٹ جتنا رکھتے اس سے وہ اوپا لے کے نہیں جاتی ہے کیونکہ اس نے ٹارگیٹ رکھا ہے تین پرسن تو تین پرسن تک ہی ڈیفیسٹ رکھے گی کیونکہ اگر یہ ڈیفیسٹ جادہ ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ سرکار کو ایکسپینڈیچر کو میٹ کرنے کے لیے اس کو بروئنگ بھی کرنا پڑے گا باہر سے ایڈ بھی لینا پڑے گا اور جب باہر سے ایڈ لے گی تو اس پہ وہ انٹریس بھی پیمنٹ کرے گی اور جیسے ہی انٹریس کا پیمنٹ کرے گی تو بھائی سیمپل سی بات ہے ہمارا پرائیمیری ڈیفیسٹ انکریز کر جائے گا تو ہمارے روپے ویلو اور ڈالر کے ویلو پر بھی پڑے گا تو جو آپ کا کوششن تھا اس کا میں نے واجب اور کم سبدوں میں جواب دیا ہے اب اگر آپ کو اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر میں اگلے ویڈیو میں اور اچھے سمجھا دوں کیونکہ میں تین سے چار منٹ کا اوپر کا ویڈیو نہیں بناتا ہوں کیونکہ میرے بیور جو ہے بس کے اول جائے مہادے و جائے گروہ دیو بولنے والے دیکھنے والے نہیں ہیں پڑھنے والے نہیں ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں سب آگوان جانے چلو Thank you